ارث پرکاش دیکھنے میں تمام بھائیوں بہنوں کو ڈاکٹر سواستک شرمہ گن مشکات پیارے بھائیے بہنوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف کسان اندولن چاہ رہا ہے کرشی ادیہ دیش کو لے کر ہندوستان میں کسان ویروت کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ اسی بیچ پریش کچھ پریشوں کے اندر اپچناب آ رہے ہیں جیسے ہریانہ کے اندر بروتہ کے اندر اپچناب آ رہا ہے اور بروتہ کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے میں اس کی کیا ستھی ہے جو بروتہ بیدھان سواستکتر ہے یہ 1967 میں الیکشن کمیشن کی سپارش سے یہ اسٹکتہ میں آیا اور اس کے بعد یہ جنرل کیٹاگری پہلے دن سے ہی رہی ہے اور اس کے اندر یہ سونی پتھ برتمان کے اندر سونی پتھ لوگ سواستکتر کے اندر انترگتھ آتا رہا ہے اور سونی پتھ جلے کے اندر آتا ہے جو بروتہ کے بارے میں ہم جو بیدھانہ بیدھان سوا کی جو کارش علیہ رہیانہ بیدھان سوا میں جو نبی سٹے ہیں ہریانہ کے اس میں تیتیس میں نمبر پر بروتہ بیدھان سوا سیٹ آتی ہے اب ہم بروتہ بیدھان سوا سیٹ کی جو بیسک ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے صاحب سے اس کے بارے میں سب سے پہلے اپنے درشکوں کو پتائیں گے جو بروتہ بروتہ بیدھان سوا سیٹ ہیں اس کے اندر ایک لاکھ ستتر یا نو سو چان میں مت داتا ہے اور اس کے بعد چھت سوٹی فور پینٹ سکس ٹو پرسنٹ فیمیل ہیں اور 53.38 پرسنٹ میل ہیں فیمیل بوٹر ہیں اور اگر ہم پچھلے الیکشن کی بات کریں تو اس کے اندر ایک لاکھ بائیس یار سات سو اسی ووٹرز نے بوٹنگ کاسٹ کی تھی اور دو سو تیس پولیمشیشن بنے تھے اور سکس یعنی سکسٹی ایٹ سنٹ بوٹنگ کاسٹ اس اکشتر کے اندر ہوئی تھی اور یہ ایک بروتہ بیدھان سوا سیٹ ہے یہاں پر ٹوٹل بوٹر میل بوٹر بوٹر کی بات کرے تو اٹھنڈ میں یار پانچ سو اسی میل بوٹر ہیں فیمیل بوٹر ہیں انہ سی یار چار سو چودہ یعنی کانگرس نے پچھلے الیکشن کے اگر ہم انیلائیس کریں اس سیٹ کے اوپر کہ کس پارٹی کا کیا پرچسپ ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلے دن سے کافی حد کافی سمیے سے کانگرس پارٹی کا یہ امیگ درگ بنا ہوا ہے مرودہ کا اس میں سے میشہ ہی کانگرس پارٹی ہی آگے بڑھ کر جیتتی آ رہی ہے اور لاس لیکشن جو 2019 میں ہوا تھا اس کی ہم بوٹنگ پسینٹس دیکھتے سب سے پہلے کی کانگرس کو بیالیس یار پانچ سو چھا سٹھ بوٹیں ملی تھیں یعنی تھرٹی فور پائنٹ سکس سیون اور بی جے پی بی جے پی کو سنتی یار سا سو چھبی سنی ترٹی پائنٹ سیون تھری پسینٹ اور جے جے پی اس سیلیکشن میں اگر ہم یہاں پر فوکس کریں کہ جے جے پی کو 32 یار چار سو اسی بوٹیں ملی تھیں جانی چھبی پوائنٹ فور فائی سنٹ اور اس کے بعد جو وینی مارجن تھا وہ تھا کانگرس اور بی جے پی کی بیچ میں چار یار آٹھ سو چالی یعنی تین پوائنٹ نائن فور پرسینٹ کا اس کے بعد جو بوٹیں باقی تھی ہو گیارہ کینڈیڈٹ کھڑے تھے ان کے اندر تقسیم ہو گئی تھی اب یہاں پر بات کریں گے بڑھوٹا بڑھوٹا گرامین ایمپیکٹ ہے یہاں پر اور یہاں پر جو ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کی کانگرس پارٹی کا یہاں پر ایک درگ کہہ سکتے ہیں درگ اس لیے کہیں گے کیونکہ ہم اپنی جو پولٹیکل اپنی آپ کو بتا رہے ہیں حریانہ کی جو بڑھوٹا سی تو بھی پولٹیکل بتاتے ہیں اس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ پارٹی ہے اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں کہ وہ کیوں ہیں تب ہی ہماری ایک پکتہ بنتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے ابھی کی بڑھوٹا کے اندر کانگرس میشان اپنی سیٹ اس نے سرکشت رکھی ہے وہ اس لیے بھی رکھی ہے کہ اس سمیے 2019 کے پوزیشن اور آج کی پوزیشن میں کافی حد تک فرق ہو چکا ہے پہلے ہم 2019 کی پوزیشن میں جاتے ہیں اس سمیے جو حریانہ کے اندر دس لوگ سیوہ سٹوں میں بیجے پی آئی تھی اس سمیے بھی بڑھوٹا کے لوگوں نے کانگرس کے اوپر بشواش ایم میلے کے اوپر اپنے کانگرس پارٹی کے ایم میلے کے اوپر بشواش دلائیا تھا اس سے کوئی دور آئے نہیں کہ یہ سیٹ ابھی تک کانگرس کے پاس تھی اب ہم بات کریں گے اس الیکشن کے اس کے الیکشن جو اپنا ہوا تھا جس میں کھشیرکشن پھوٹا جی ایم میلے بن کر آئے تھے تو وہ سٹی تھی اس میں بیجے پی ججپا ججپا بھی وہاں ججپا نے بھی وہاں پر اپنی اپستی تھی کا احساس دلائیا تھا اور 32480 بوٹیں یعنی چھبی پوائنٹ فور پرسینٹ بوٹ لینا ایک بہت بڑی بات ہے انہوں نے بتایا تھا لیکن وہ تب تھا جب بیجے پی کے ساتھ گٹھ مندن نہیں تھا یہ سال پہلے کی بات ہے گٹھ مندن نہیں تھا اور دوسری بات جب آپ جو آج کی مجھدہ سٹی ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے یعنی ججپا یعنی اس جگہ کے اپر بیجے پی کے علاوہ ججپا کا بھی ہول ہم کہہ سکتے ہیں اور جب ایسے آپ بات کریں آج کی سٹی آج کی سٹی مجھدہ سٹی 2019 سٹی میں صرف سال کا فرق ہے لیکن بہت سمی کرن یہاں پر بدل چکے ہیں بدل چکے اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ اس سمیں موڈدی کی ویب تھی دس سٹیں لوگ سبا کی بیجے پی کو آئی ججبا کا کوئی بیجے پی سے گھڑ مندن نہیں تھا وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہی تھی پھر سٹیں لے کر آئی برتیش یار چاہ سو اسی بوٹیں انہوں نے اپنے حاصل کی یعنی بیجبا کا یہاں پر بوٹ بینک ہے اس کو ہم اس بات کو اگنور بلکل نہیں کر سکتے اور جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کیا بات ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر 37726 بوٹیں لی ہیں اس نے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جیتنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کانگرس کا یہ درگ ہے اس کو بھیدنے میں ناکامیاب رہی ہے اب مجودہ سٹی آج کی سٹی میں کسان ندولن ہے بڑھوڈہ بیسکلی بڑھوڈہ کیا چیز بڑھوڈہ بیسکلی گرامین کشتر اس میں زیادہ آتے ہیں گرامین یعنی انسانوں کا کسان ہمارے اندہ آتا ہے ویسے تو کسان ہر جگہ موجود ہے اور موجود ہونا بھی چاہیے خوشحال بھی ہونے چاہیے کیونکہ کسان ہے تب ہی ہم کھانا کھاتے ہیں کسان نہیں ہوں گے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے لیکن پھر بھی گرامین اپیکٹ میں بڑھوڈہ کے اگر نقشہ دیکھا جائے گرامین پیٹنک کسانوں کا اس میں ہورڈ ہے اور آج موجودہ سٹی کے اندر کسان ادھیاوش کے کارن کسان بھی ڈی اے گورنمنٹ سے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے کچھ حد تک یہاں پر رازگی گورنمنٹ کو چھے نہیں پڑ سکتی ہے اور رہی بات ججبہ کی ججبہ نے اپنا بورٹ بینک سوائی بھی رکھا اور سیکنڈ بات ہے جنہت جنتا جنتا پاڑی کی تو اس میں لوگوں کے مند میں ایک وشواش ہے تاہو دیویلال جی کی ان کے فلیک کے اوپر بھی انہوں نے تاہو دیویلال جی کی فوٹو لگائی ہے تاہو دیویلال جی ہندو سلامی کسان لیڈر سے سب کو پتا ہے یہ کسی کو بھی بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اس اندولند کے اندر جب کسان یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوشند کا سٹینڈ کیا ہوگا جج جج پہ کا جو ہیڈ ہے دوشند چٹالہ کا سٹینڈ کیا ہوگا وہ ابھی تک سپسٹ نہیں ہو چکا ہے نہیں ہوگا ہے اور اس پارٹی کے اندر بھی ایملوں نے بھی دوار ڈالا کی ہم ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ فیوچر کے گھرپ کے اندر ہے لیکن جو موجودہ موجودہ سٹیٹی ہے اس موجودہ کے اندر جو اب ہم بات کہہ دیں گے کہ کانگرس کی موجودہ ہے نیانا کے اندر اور جب کانگرس یونائٹ ہوتی ہے کانگرس کا سب سے بڑا ایک پوسٹی فیکٹر ہوتا ہے ایک سٹیٹی ہے ان کی ایک پلیننگ ہوتی ہے اور ایک جب یونائٹ ہوتی ہے تو اس کو اور بھیدنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ہاں اگر ہم بات کریں گرامی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی بھارتی جنتہ پارٹی کو انٹی کمیسی بھی کہہ سکتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کے پتی مجھے ہمیں نہیں لگتا دیکھو کہ یہاں پر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کو کچھ حد تک جھیلنا پڑ سکتا ہے اب یہاں پر بات دیکھنے کو ایک بات اور بھی مل رہی ہے کی اگر جمینی دھراتل کی بات ہو دھراتل کے اندر آمنے سامنے میں آج بھی کانگریس بی جے پی سے آگے ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ راج نیتی کے اندر سام دام ڈنڈ بھید ہوتے وقت کے ساتھ راج نیتی کی پرستیتیں بدلتی رہتی ہیں ہمیں پتہ ہے اور آپ سب کو ہی پتہ ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ یہ درگ جیتنا ہے جو کی بہت بڑا ایک چیلنج ہے تو یہ بھی ہو بھارتی جنتہ پارٹی جے جے پی کو آگے کر دے اگر جے جے پی کو آگے کرے گی یہ ہو سکتا ہے یہ ہماری دھار نہ ہے ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی یہ کری ہو سکتی ہے کہ جے جے پی آگے ہوتی ہے تو کچھ حرک تک جو تاؤ دیوی لال جی کے سمرپیت کسان ہے کچھ سمرپیت کیٹر بوٹ ہوتا ہے اس بوٹر کو لے کر بھی یہ چناب میں یہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور ایس بات بھارتی جنتہ پارٹی کی بھارتی جنتہ پارٹی کو سٹیچری بنانی پڑے گی اور محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ لوگوں کے وہاں پر وشوات جیت سکے اور دوسری بات اور ایک بات ہم اور بھی کہنا چاہیں گے کہ election کے اندر ایک جو سب سے جو ہم کہہ سکتے بھارتی جنتہ پارٹی میں کونسی جو دکھتیں آ سکتے ہیں election اندر ایک انٹی انکومیسی لوگوں کا جو کسانوں کا جو بھروت ہے اس کو پارٹی کو جھہنا پڑے گا اس سے کوئی کوئی بھی انسان اس پر درکنار نہیں کر سکتا ہم نے کل بھی اپنی اس میں ڈاکومنٹری میں کہا تھا کہ کسان ہمارے اند آتا ہے کسان کو اگنور کر کے کوئی بھی سرکار ستتہ میں ستتہ حاصل نہیں کر سکتی یہ ہم سب کو پتا ہے اب بھارتی جنتہ بھارتی کو اگر جیتنا ہے کچھ سام دام ڈنڈ بھی اب بات ہوگی کینڈیٹ کون سے کھڑتے ہیں کینڈیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کیونکہ کیاڈر بوٹ ہوتا ہے کانگرس ڈنائٹ ہے اور ادھر اگر کوئی اس تکہ کینڈیٹ کھڑ گیا جس کی پانچ دس یار اپنی پرسنل بوٹ ہوتی ہیں اگر جاس یار کینڈیٹ کھڑتے ہیں تو یہ بوٹ بوٹوں کا ہو سکتا ہے جگہ پر ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی ہم کیا آپ کو ہم نے آکنوں کے دھار پر بتایا ہے لیکن ارث پرگاشت کی ٹیم جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لوگ سوہ election میں بھی ground level report تیار کی تھی ویدھان سوہ میں بھی حریانہ کے سب ہی constitution میں میں خود گیا تھا وہاں پر جو لوگوں کی gross route پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں سرکار تو وہ لوگ مناتے ہیں جو gross level پر ہوتے ہیں ان کی ہم views بھی لیں گے اپنی دسکوں کو بتائیں گے ہم نے بھی اپنی ٹیمیں ارث پرگاشت نے گھٹھت کر دی ہیں لیکن آنے والے دن میں حریانہ میں یہ سیٹ ایک بہت بڑا ایک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایک اگر یہ کاغرہ سوائب کرتی ہے سیٹ کو تو یہ بپکش کے لیے بہت بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں گلوکوش ہوگا ہوگا انجیکشن ہوگا تاکہ اس کو ایک بہت بڑا ایک سکتی کا سنچار ہوگا اگر روننگ پارٹی اس کو سوائب کرتی ہے تو اس کے لیے یہ الگ بہت بڑی بات ہوگی کتنے بروت کے بعد بھی یہ سیٹ یہاں سے نکال کر لے کر گئے یہ آنے والے دنوں کے اندر حریانہ کی راجنیتی پورے ہندوستان کی راجنیتی ہم امپیکس تو کر رہی ہے کسان دولنم کے قارن لیکن حریانہ کی راجنیتی کس حد تک کسان اندولنم کے اوپر امپیکٹ کیا اس لیکشن میں دیکھ لوگوں کو ہمیں مل سکتی ہے تب تکلی میں ڈاکٹر سواسٹک شرما میری طرف سے اور میرے کیمرمن دیپک کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد آپ کی سویشن میں آئے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے یہاں پر آپ کو وشیشن دیا ہے آنکھوڑوں کے حساب سے کہ یہ کافی حد تک آپ کے دماغ میں بھی شنش ہے جو ڈاؤٹ ہو تو کلیر ہو گئے ہوں گے مجھے ڈاکٹر سواسٹک شرما کے خواستے ازاز دیجئے تازہ اپ ڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں